بسم اللہ الرحمن الرحیم چنار ٹی وی میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم ناظرین اس وقت سوشل میڈیا پر اس خاتون کے کچھ تصاویر وائرل ہوئی ہے اور اس خاتون کا تعلق افغانستان سے ہے ان تصاویر کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس خاتون پر افغان طالبان حکومت کے ایک ہمترین فرد اور سوشل میڈیا پر ان کے ایک بہت بڑے فوکل پرسن ان کے ترجمان اور ان کے ایک بہت بڑے سپورٹر اور حمایتی نے دس درازی کی ہے یہ خاتون فارسی بان ہے اور فارسی زبان میں ان کی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے اس ویڈیو میں یہ خاتون یہ دعویٰ کرتی ہے کہ کاری سعید خوستی میرے گھر میں آئے اور میرے گھر میں آنے کے بعد انہوں نے مجھ پر تشدد کیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ میں ان کے ساتھ زبردستی نکاح کر لوں ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے اس ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کاری سعید خوستین کے ساتھ نظر آتے ہیں یہ کچھ تصاویر بھی ہے آپ اپنے موبائل کے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ تصاویر ایڈٹ ہے وہ فیک ہے اور وہ لوگوں نے ایسی ہی کاری خوستی کی مخالفت میں یا طالبان حکومت کی مخالفت میں پیلائی ہے یہ جو خبر ہے سوشل میڈیا پر یہ سب سے پہلے اس اکاؤنٹ سے وائرل ہوئی ہے آپ اپنے موبائل اور یہ جس چخص کا اکاؤنٹ ہے ٹویٹر پر آپ انہیں فالو کر سکتے ہیں یہ ہمیشہ طالبان حکومت پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں یہ اب اس میں حقیقت کیا ہے اور آپ کوئی اس حوالے سے جو اہم بات ہے وہ یہ بتا دوں کہ جس شخص پر یہ الزام لگا ہے کاری خوستی صاحب ان کی طرف سے بھی وضاحت آ چکی ہے اور آپ ان کے یہ ٹویٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں وہ اللہ کی ذات پر قسم کا کر کہتے ہیں کہ میں نے اس خاتون ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے یہ چاہے تو طالبان کی حکومت میں یا دنیا کی کسی بھی عدالت میں مجھے لے کر جا سکتی ہے اور میں ہر قسم کے محاسبے کے لیے تیار ہوں ٹھیک ہے یہاں پر انہوں نے اس پر دسترازی نہیں کی ہوگی لیکن طالبان کی حکومت جب سے بنی ہے بہت سارے معاملات کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے اور کسی حد تک اتمنان بخش بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ معاملات ہیں جو ان سے ہندل نہیں ہو رہے ہیں یا اس کی طرف غفلت برتی جا رہی ہے تو جس کے بعد پھر ان کے جو مخالفین ہیں ان کو یہ موقع مل رہا ہے اور اس قسم کے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ طالبان حکومت خود ہی اس کی شفاف تحقیقات کرائے اور اگر تحقیقات کی نتیجے میں یہ صاحب ملوث ہوتے ہیں تو انہیں سزا دی جائے اور اس کا بھی اعلان کر دیا جائے اور اگر یہ ملوث نہیں ہوتے ہیں تو اس کی بھی وضاحت آنی چاہیے تاکہ ان کے خلاف جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر یا جو لوگ پروپیگنڈے کر رہے ہیں وہ بھی سامنے آ جائے اور آئندہ کے لیے پھر اگر کوئی اس قسم کا واقعہ ہو تو یہ لوگ پھر لوگوں کی نظروں میں ہے کہ یہ طالبان حکومت کے خلاف پروپیگنڈا پہلا رہے ہیں باہر صورت اس وقت طالبان حکومت کے لیے معاملات بہت زیادہ نازک اور حساس ہے ان کو پھونگ پھونگ کر قدم رکھنا ہوگا ان کے مخالفین ان کے کمزوریوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں پھر سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بات لیک ہو جاتی ہے سامنے آ جاتی ہے تو ایسے ماحول میں حساسیت کا مظاہرہ باہر صورت ضروری ہوگا